پاکستان میں ایک بڑی بحث ہی ہے کہ پاکستان کے جوان کیا سوچتا ہے الیکشن کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی کیمرہ کرو اور ریپورٹرز بازاروں میں گھومتے پھر رہے ہیں لوگوں کی آرار لیتے پھر رہے ہیں اور جانا ہے چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ پاکستان کی جوان کیا سوچتے ہیں خیال یہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف نے جس قسم کا پرپیگنڈا کیا یا ان کو پرپیگنڈا کی گنجائش دی گئی یا ان کا جو بیانیاں بنا یا ان کی قیادت کی جو شہرت ہے اس کی بنیاد پر بہت سارے لوگ جوانان بالخصوص پاکستان کے ان کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اب ان کی باتوں پر یقین رکھنا کہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان کی باتیں جس قسم کی ہیں ان باتوں کے نتیجے میں نو مئی ہو تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی یوت جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف اور اس کی قیادت کے ساتھ چپکی ہوئی ہے بہت بڑی تعداد میں اور ان کے جو مخالفین ہیں جس کے اندر بالخصوص پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت عمران خان ذکر کرتے ہیں پاکستان کی فوج کا پاکستان کی عدلیہ کا پاکستان کے میڈیا کا وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ یوت کے غیظ و غضب کا شکار ہے ایک سائنٹیفک سروے سامنے آیا ہے اپسوس جو بین لقوامی شہرتی آفتہ ایک میپنگ اور سروے کا ادارہ ہے پاکستان بھر میں دنیا بھر میں وہ سروے کرتے رہتے ہیں پہلے بھی ان کے سروے بڑے مصند رہے ہیں انہوں نے سروے کیا حیران کن چیزیں سامنے آئیں ہیں تو ہم نے اس اپسوس کے سربراہ بابر صاحب کو زحمت دیے کہ ہم سے وہ بات کریں اور ہمیں ذرا بزاد سے بتائیں کہ اس سروے میں کیا کیا چیزیں سامنے ہیں یہ بتاتے چلیں کہ سروے کے اندر پوچھا گیا کہ فوج پر جوانوں کو کتنا اعتماد ہے سیاسی جوانوں کو کتنا اعتماد ہے سپریم کورٹ پر عدلیہ پر اور اس طرح کے دوسرے اداروں کی اوپر الیکشن کمیشن سمیت وفاقی حکومت پارلیمان تو ابابر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جھوئن کیا ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ نے سروے جو کنڈیکٹ کیا اس کا کیا بیس وہ ہی تھا جو نورمل سرویس کا ہوتا ہے یعنی آثنٹی سیٹی ہم نے پہلے اسٹیبلش کرنی ہے نا یہ تو نہیں کہ آپ نے چار بندوں سے پوچھا اور اس کی رائے کو آپ نے سروے کے طور پر پیش کر دیا جی بہت شکریہ آپ مجھے شوہر پر لینے کے لیے دیکھیں اس کی زیادہ تفصیلات جو ہیں وہ تو آلڈی یہ ویب سائٹ پر آویلیبل ہیں لوگ اس کو چیک کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو مختصر یہ بتا سکتا ہوں کہ بلکل یہ سائنٹ فیک طریقے سے ہوا ہے اور جو ہمارا رنم ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو اپنے سروے میں لینے کا پورے پاکستان سے ان کو ہم نے لیا ہے اور اس کے اندرہ ہم نے اٹھارہ سے چونتیس سال کے جو نوجوان ہیں اور خواتین ہیں ان کو ہم نے لیا ہے اور یہ ٹیلی فونک ہو ہے سارا رنم ڈیجٹ ڈائلنگ کے ذریعے اس کے لوگوں تو ہماری جو کالرز ہوتے ہیں سرویرز ہوتے ہیں وہ خود ڈائلنگ کرتے ہیں سسٹم ان کو ڈائل کرتا ہے جو لوگ ریسپونڈ کرتے ہیں اس کے اندر لیٹرلی پورا پاکستان ہے اور اس کے اندر جو جو اس کا آپ نے کہا کہ اس کے کتنا مستند ہے تو یہ ہمارا جو نائنٹی فائی پرشنٹ کانفیڈنس انٹرول ہوتا ہے اس پر ہے اور اس کی جو ایرل مارجن ہے وہ صرف دو پرشنٹ پلس فائنس ہے ٹھیک ہے آپ آپ صرف ٹیکنیکل پرشنٹ نہیں ہے آپ سیاسی شعور رکھنے والے شخص ہیں اور سیاسی طور پر بھی ان معاملات کو دیکھتے ہیں ذرا میں آپ سے افرنڈ پوچھ پا ہوں کہ آپ کے لیے کیا بعض فائنڈنگز حیران کن تھی اس میں؟ نہیں ٹو بی آنیسٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ بلکل نہیں تھی اور مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم میں سے بہت ساری لوگ جو ہیں جن کو ہم اکثر مل رہے ہوتے ہیں اپنے سوشل سرکلز کے اندر ہم ہوتے ہیں اور زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے امیروں میں گھومتے پھرتے ہیں خوشحال لوگوں میں گھومتے پھرتے ہیں تو وہاں کا سینٹیمنٹ کچھ اور ہوتا ہے جیسے ہم اسلامباد کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلامباد پاکستان نہیں ہے بلکہ پاکستان وہاں سٹارٹ ہوتا ہے جہاں اسلامباد ختم ہوتا ہے اسلامباد کے باس حصوں میں آپ کو لے جا سکتا ہوں جہاں پہ سارا پاکستان اسلامباد کے اندر آج کل آئے وہ اب یہ پرانے اسلامباد کے بارے میں بہت ہے ٹھیک ہے بہرحال اس میں یہ ہے کہ میرے لیے اس میں کوئی بہت زیادہ حیران کن بات نہیں ہے ہاں مجھے جب سے کل سے یہ سروش ہوا ہے جاری ہوا ہے اس کے بعد سے مجھے بے شمار کمنٹس آ رہے ہیں اور کچھ لوگ تو بہت بھی فرسٹریٹ ہو گئے یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ تو this is really against the tide ایسی کوئی بار نہیں ہے پھر سمجھوں کہ یہ میرے لحاظ سے تو یہ میں دیکھتا جا رہا ہوں یہ یہ ایوال ہوا ہے یہ trend جو کہہ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ تو جو ٹاپ کی اوپر گراف ہے وہی ہے فوج کی اوپر جوانوں کا چوہتر فیصد اعتماد ہے میرے خیال میں یہ جو بنیادی نیرتیب بڑیا گیا ہے اس کے مخارف ہے I have to be honest with you جب میں نے یہ survey کے finding دیکھیں تو مجھے بھی احساس ہوا کیونکہ ہم coverage کرتے کرتے ہمارا بھی یہ ذہن بن گیا ہے کہ واقعتاً بہت strong بیانیاں ہیں فوج کے خلاف جو پاکستان طریق انصاف نے ان کی اپنی وجہات ہوگی میں اس میں questioning نہیں کر رہا لیکن ایک بڑا strong بیانیاں ابھی تک چل رہا ہے یعنی ابھی جو مقدمات ہوئے ہیں اس کے اندر بھی انہوں نے براہ راست بتایا ہے کہ establishment ملابس ہے میرا اپنا خیال تھا کہ اتنے بڑے numbers میں جوانوں کا اعتماد نہیں ہوگا but there you have it I'm not nobody's bigger than this میں آپ کو بتا سکتا ہوں دیکھیں یہ جیسے آپ نے انٹرو میں خود بھی بتا دیا کہ یہ کوئی چیز ہم کوئی پہلی دفعہ نہیں کر رہے یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے ہمارے پاکستان کے اندر بھی پوری دنیا میں کچھ ہماری standard چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ institutions کی اوپر لوگوں کا اعتماد اس کو معلوم کرتے رہتے ہیں میں آپ سے یہ share کر سکتا ہوں کہ آج سے ایک سال پہلے جو ہم نے یہ survey کیا تھا quarter one کے اندر تو اس وقت جو پاکستان آرمی نہیں بلکہ تمام institutions including supreme court including you know all kind of institutions ان سب پر اعتماد جو ہے بہت بری طرح سے نیچے جا چکا تھا لیکن اس برے وقت کے اندر بھی جو پاکستان فوج کے پر اعتماد جو ہے میں ذمہ داری سے بتا سکتا ہوں وہ تقریباً 55 فیصد کے قریب تھا تو اب اس کے بات ہم اس کو track کرتے رہے ہیں اور یہ gradually بڑھتا گیا جب ہم نے دسمبر میں اس طرح کا ایک survey کیا تھا تو اس کے اندر بھی بہتر فیصد تو پورے ملکی سطح پڑتا اور نوجوانوں کے اندر یہ یہ والا survey جو صرف نوجوانوں کے لیے تو اس کے اندر چھوہتر فیصد میرے لیے بالکل surprise نہیں ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ آپ اس کو track کر رہے ہیں یہ یہ بڑا important ہے بتانا کہ آپ اس کو track کر رہے ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ یک دم آپ نے کیا اور survey ہو گیا so you can have a graph جو آپ بتا سکتے ہیں جس طریقے سے اوپر گیا اس کی وجہات پر ہم بعد میں جا سکتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر جو اگلا ادارہ supreme court 58 فیصد جی یہ بہت کم تھا یہ پہلے جو ہے اس supreme court پر اعتماد جو تھا وہ بہت بہت کم ہو چکا تھا یہ تو بہت بہتر ہو چکا ہے یہ تو بہت بہتر ہو چکا ہے میں آپ کو کیمریج کے انسانوں کی جو assessment کی عادت ہے نا تو 58 کی اوپر تو آپ کو جو سی گریڈ ملتا ہے جی جی دیکھیں اس وقت میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب ہم نے تقریباً یہ سال پہلے کیا تھا تو اس وقت judges اور lawyers کے اوپر یہ تقریباً تیس ویسے سے کم تھا اعتماد تو اس وقت آپ اندازہ لگائی گیا نا اس وقت تو بہت بری نمبر لیتا لیتا آجائے تو پھر میں تو کہوں گا بچے شابہ شاہ کام جاری رکھا آپ اچھا کام کر رہے ہیں اس کے اندر تو بہت زیادہ جمپ آئی اور میں یہاں پر یہ بھی کوٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ ہم کنجومر کانفیڈنس سرو جس کو آپ نے کئی دفعہ کور کیا ہے وہ بھی ہم سلسل کئی سالوں سے کر رہے ہیں تو ہم نے پچھلے سال جو کورٹر میں جو آخری کورٹر میں جب کیا تھا وہ واحد سروے تھا کہ جس میں تقریباً کئی سالوں کے بعد ایک مصبت تبدیلی آئی تھی لوگ ابھی بھی کہتے ہیں بڑی تعداد میں کہتے ہیں مل غلط راستے پہ جا رہا ہے لیکن ان کے جو غلط کہنے والوں کی جو جو مقدار ہے اس کے اندر کافی ڈراؤ پائی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے جو تقریباً تین چار ماہ ہیں اس کے اندر پاکستان میں کافی مصبت تبدیلی آئی ہیں میڈیا چون فیصد جی جی یہ میڈیا چون فیصد ہے اور یہ اسی میڈیا کے بارے میں جو ہمارا پہلے جو تھا وہ بھی اس وقت بہت اچھا نہیں تھا مطلب جہاں ہم نے ایک سال پہلے جب کیا تھا تو اس وقت یہ تقریباً چھتیس فیصد پہ تھا اچھا تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام ہم نے کیا ایسا کام کیا کہ چھتیسے جو من کی اوپر ہم چلے گئے ہیں کوریج کے اندر سے جو ٹاکسک ایلیمنٹ ہے نا جو ڈیلیبریٹ پروپیگنڈا والا ایلیمنٹ پر نکل گا اور فیکٹس زیادہ آنے شروع ہو گیا تو پرپلی دیکھوڈ بی داریزن آنے شروع ہو گیا تو پرپلی دیکھوڈ بی دیکھیں اور بھی کچھ فیکٹرز ہیں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی جب لوکل کرنسی جو ہے ڈیوی ہوئی ہے تو پھر وہ ڈیوی ہوتی ہی چلی گئی ہے لیکن یہ پہلی مرتبہ پچھتے چند ماہ کے اندر یہ ہوا کہ ساڑھے تین سو روپے پہ جب چلا گیا تھا ایک ڈالر اور وہ دو سر سے اس کے لگ پک ہے یہ ڈراب جو ہے اس ہے میسیو ڈراب اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام آدمی جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ جو ایک پیٹرول کی پرائیسز کو تیل کی پرائیسز کو جو بلکل پر لگے ہوئے تھے وہ ہر مہینے ہی وہ بڑھتے جاتے لوگوں نے ڈراب ہونا دیکھا ہے ٹھیک ہے میڈیا کی پر اعتماد میں کیا پھر اس کا تعلق کیا ہے پیٹرول کی قیمتوں کا اور اس کا دیکھیں میں اس کی بات نہیں کر رہا میں عوام کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا جو ہے تمام سیشن پر اعتماد بڑا ہے اچھا جگہ ہو رہی ہیں جنرل اینگر زیادہ ہے جنرل انزائیٹی زیادہ ہے تو پھر آپ ہر کسی کی اوپر جو ہے نا بس داندانی کر رہے ہوتے ہیں اس میں سب ہی لگے دے جاتے ہیں that would be the reason hopefully اس کے راوہ ہماری کچھ اپنے کار کردگی بھی ہوگی but you know frankly I have to quantify that سیاسی جماعتیں پچاس فیصد جی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی کافی آہ بہتری آئی ہے اس کے اندر بھی یہ صرف چھپیس فیصد پہ تھے ایک سال پہلے تو اب اگر آپ یہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں تو to me this is a very good progress تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب چیزیں بہتر ہوتی ہیں اور پھر ہم نے اسی سروے کے اندر آپ کو بتایا ہے نہیں لوگوں کا اصل مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی ہے لوگوں کا اصل مسئلہ جو ہے بیروزگاری ہے لوگوں کا اصل مسئلہ جو ہے وہ اردگرد ہونے والے حالات ہیں تو اگر ان کے حالات کے اندر کچھ قدر سکون آتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کہیں پر پچھلے کہیں ماں سے آپ نے کنٹینرز لگے نہیں دیکھے آپ نے لوگوں کو عام طریقے سے چلتے پھرتے دیکھا ہے تو اس سب کا چیزوں کا اس کا مطلب ہے کہ کوئی لوگ انٹسوشنز کام کر رہے ہیں نا یہ we can debate this لیکن right now ذرا اس کی پر فوکس کر لیتے ہیں پارلیمان سبائی حکومتیں وفاقی حکومت بلترتیب انچاس سنتالیس سنتالیس جی جی تو یہ جو ہے اپنا پہلے حکومتیں جو تھی وہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ میں بتا سکتا ہوں تقریباً یہ بیس حصت پر تھی تو آپ بیس حصت سے بہت اوپر گئے ہیں تو یہ پورا کا پورا گریجول ایک بیسامیتوں کی مومنٹم بنا ہے اور اس وقت بیسامیتوں کے جو آنے والی جو بھی حکومت ہوگی ان کے لیے اس مومنٹم کو برقرار رکھنا ایک کوئی آسان کام نہیں ہوگا اس مومنٹم کو کیسے برقرار رکھیں اگر اس کے برابر میں ووٹر ٹرن آٹ آ جائے تو وہ موجودہ حالات میں تو آپ کو اچھا ہی لگے گا اگرچہ ہماری توقع ہے کہ اس اوپر ہونا چاہیے لیکن پچاس فیصد کے برابر یعنی اعتماد کے برابر اگر ووٹر ٹرن آٹ ہوا جماعتوں کی اوپر تو وہ کامیاب ہوگا لیکن ابھی ہم نے اس سروے میں پوچھا ہے کہ ستر فیصد جو ہیں نوجوان وہ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں ستر فیصد اب فیزیکلی فیزیکلی وہ وہاں پہ جا پائیں اس کو کوسٹ کریں وہ ایک لوجسٹنکس کی بات ہے لیکن ابھی ہم نے جو اس کے علاوہ بھی جو عام عوام کا سروے جو کیا ہے اس کے اندر میں نظر آتا ہے کہ اس وقت ایک بڑی تعداد جو ہے ووٹ ڈالنا چاہتی ہے اور اس پہ اعتماد ہے ان کو پورے پروسس کے اوپر اور بالکل آخر میں الیکشن کمیشن 42% جی اس کا جو پچھلا اب ہمارے پاس نمبر نہیں ہے ہم نے اس کو الیکشن کمیشن کو ایسا چھمنا ہے کیونکہ ہم نے بتایا ہے نورمل انسٹیوشنز کو ہم کر رہے ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن کا میرے پاس ریفرنس کے پچھلے سال کیا تھا وہ نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ 42 چونکہ الیکشن کمیشن اتنا زیادہ لوگوں کی لائم نائٹ بھی آتا نہیں ہے زندگیوں کی اندر تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر میں بہت اتنا زیادہ بھی بہت گیا ہے سب زیادہ میرے خیال میں جو چھوٹے دھرنے ہوئے ہیں چھوٹے اعتراضات ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے ہوئے ہیں لیکن 42% is not bad کنسیڈرنگ کے باقی اداروں کی اوپر اعتماد اچھا ہے تو take away بابر اس تمام سروے میں سے نمبر شاید نہیں ہیں جتنا یہ ہے کہ تراجیکٹری جو ہے اداروں پر اعتماد کی وہ بددریش اور بعض جگہوں پر quantum jump لے رہی ہے یہ بات درست ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہمارے بہت سارے جو جاننے والے میں آپ کو نام یہ بغیر بتا سکتا ہوں بہت پڑے لکھے اور بڑے مطور ایک نام ہیں اور public institutions کے اندر بھی رہے ہیں اور بغیرہ بغیرہ ان کا مجھے کافی لمحے چھوڑا ورسہ پایا کہ یہ کیا credibility ہے کیا جوک ہے اصل میں جو ہم جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیں یہاں میں یہ ضرور بتاتا چلوں آپ کے لئے میں ہوگا کہ پاکستان کے ٹوٹل جو ٹوٹر اکاؤنٹس ہیں وہ کوئی ٹوپائی ملین کے قریب ہیں that constitute 1% of پاکستان 1% اور مطلب 99% پاکستانی اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے what is happening on twitter صحیح ہے لیکن ہم ٹرنڈ کیا اور ہے ٹوٹر کے اوپر اس کے اوپر ہمارے سارے پڑے لکھے لوگ جو ہیں سوشل اکرامی کلاس اے کے لوگ ہیں بی کلاس کے لوگ ہیں وہ اس کے بہت بول رہے ہیں میرے پاس بہت سا رسپانس ہے یہی آپ نے کیا کہہ دیا ہے کہ تقریباً 70% زیادہ لوگ نوجوان جو ہیں وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں باہر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے ہیں 23% زیادہ جانا چاہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہے میں نے اس کی ڈیٹیلز میں گیا ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر جتنے بھی ہمارے اپر کلاس کے لوگ ہیں اپر میڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کے اندر یہ خواہش زیادہ ہے جو ہماری اصل ماسز ہیں جو سوشل کلان کلاس دی ہے ای ہے وہاں پر یہ نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ایک فرسٹریشن کا عالم جو ہے وہ انتہائی جو بلکل نئے نوجوان ہیں 18 سے 24 سال کے اور پلس یہ ہے کہ جو پرگنج کلاس ہیں وہ ڈسکرنٹلڈ ہیں وہ فرسٹریٹ ہیں ان کے اندر کوئی ذہن میں آیا ہویا کہ ہمیں پاکستان چھوڑنا چاہیے باقی پاکستان نہیں چھوڑنا چاہتا اچھا یہ بس کلوزنگ ریبانس کے گور پر میں آپ کو بتا دوں میں ریلیٹ کر سکتا ہوں جو پڑے لکھے اچھے دانشمندی رکھنے والے اور تجربہ رکھنے والے شخص نے جو آپ کو ووٹس اپ کیا یہ بہت کومن ہے کیونکہ پاکستان اس وقت ایک ایکو چیمبر بن گیا ہے لوگ اپنی آواز کی ہی بازگشت سننا چاہتے ہیں وہ سوال اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ان کو جواب یا ڈیٹا چاہیے آپ سے وہ سوال اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ ان کی بات کو انڈورس کریں تو جو ڈیٹا ان کی بات کو انڈورس نہیں کرتا ہے بجائے اس کے کہ اپنی بات کی سمت تبدیل کریں وہ اس ڈیٹا کو چیلنج کرتے ہیں امپیریکل ایوڈنس کو چیلنج کرتے ہیں اور میں آپ کو شکریہ ادا کرتے ہوں یہاں پر یہ بھی ناظرین کو بتا دوں اپسوس نے ایسی سروے بھی کیا ہے کیونکہ میں سروے کے اوپر اعتماد کرتا ہوں لیکن یہ جانا ضروری کہ سروے کونسی کمپنی کر رہی ہے ہر سروے پہ میں اعتماد نہیں کرتا انہوں نے ایسے سروے بھی کیا ہے کہ جب آپ کو پاکستان کے اندر دس میں سے نو شخص تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی سمت ٹھیک نہیں انہوں نے ایسے سروے بھی کیا ہے جس کے اندر عمران خان جو ہے وہ نواز شریف سے ساٹھ فیصد آگے جاتا ہوا نظر آئے نواز شریف اور شہباز شریف بالکل نیچے نظر آئے تو میرے خیال میں اس وقت ان پر اعتراض آئم شور آتا ہوگا کہ آپ پچھ مردگی پھیلا رہے ہیں آپ لوگ کو ڈپریس کر رہے ہیں اور آپ پرو عمران ہیں تو ڈیٹا نہ پرو عمران ہے نہ پرو نواز شریف ہے ڈیٹا تو جو ہے اس پر اعتماد آپ کر لیں تو تذیر آسان ہو جیتا ہے بابر بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا بہت شکریہ